آزباللہ امنشت وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیم یور کیمسٹری ٹیچر شازیب کیانی اور آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے پولیسکرائٹس کے بارے پولیسکرائٹس کیا پولیسکرائٹس آر میکرو مالیکیولز پولیسکرائٹس ایسے میکرو مالیکیولز ہیں جو کہ پنے ہوئے ہوتے ہیں ہنڈرڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف مونو سکرائٹس بے شمار کئی ہزار مونو سکرائٹس کے مالیکیولز آپس میں کمبائن ہوتے ہیں اور وہ پولیسکرائٹس بناتے ہیں اگر ہم پولیسکرائٹس کی اگزامپل کی بات کریں تو سٹارچ اور سیلیلوز ہمارے پاس پولیسکرائٹس کی پرفیکٹ اگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں سٹارچ موجود ہوتا ہے سٹارچ موجود ہوتا ہے پوٹیٹوز میں سٹارچی فوڈز پوٹیٹوز میں سویٹ پوٹیٹو ایٹسیٹرہ ان تمام چیزوں میں سٹارچ موجود ہوتا ہے اور سیلیلوز موجود ہوتا ہے پلانٹس میں بیسیکلی ان سب کا سٹرکشل یونٹ ہے گلوکوز بٹ سٹارچ اینڈ سیلیلوز دے آر میڈ اپ آف ہنڈرڈز اینڈ تھاؤزنڈ آف مونو سکرائٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا یہ ایک مونو سکرائٹس ہے تو بے شمار مونو سکرائٹس یہ آپس میں ملتے ہیں اور یہ لمبی چینز بنا دیتے ہیں ان کی لمبی چینز کو ہم کہتے ہیں پولی سکرائٹس جیسا کہ آپ نام سے ہی جانتے ہیں پولی کا مطلب ہے پولی سکرائٹس ایسے میکرو مالیکیولز ایسے پولی میرک مالیکیولز جن میں بے شمار اور یہاں مینی سے مراد ہے ہنڈرڈز اینڈ تھاؤزنڈ آف مونو سکرائٹس ٹھیک ہے ہنڈرڈز اینڈ تھاؤزنڈ آف مونو سکرائٹس آپس میں اٹائج ہوتے ہیں اگر ہم ان کی کریکٹر سکس کی بات کریں تو دیار ایمارفوس ایمارفوس میں دو ورڈز ہیں ایک ورڈ ہے اے جس کا مطلب ہے مورف کہتے ہیں شیپ کو ٹھیک ہے مورف کہتے ہیں شیپ کو اور جب ورڈ کے شروع میں اے لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے شیپ لیس شیپ لیس سالڈز ہوتے ہیں اگر ہم بات کریں ان کے ٹیسٹ کی تو مونو سکرائٹ اور اولیگو سکرائٹ تو سویٹ ان ٹیسٹ جبکہ پولی سکرائٹ ٹیسٹ لیس ہوتے ہیں دیار انسولیبل ان وارٹر یہ وارٹر میں انسولیبل ہیں لائک سٹارچ اینڈ سیلیڈوز یہ پانی میں حل پزیر نہیں جبکہ مونو سکرائٹ اور اولیگو سکرائٹ پانی میں ڈیزولف ہو جاتے ہیں اگر ہم بات کریں دی میں بھی ریڈیوسنگ یا تو یہ ریڈیوسنگ شگر ہیں ان نیچر یا پھر یہ نون ریڈیوسنگ ٹھیک ہے تو گلوکوز فرکٹوز اینڈ گلیکٹوز یہ سارے کے سارے فروٹس ویجیٹیبل ہنی سیریلز اب ہم امپورٹنس ڈسکس کریں گے ان سب میں موجود ہیں ڈائی سکرائٹ میں سکروز لیکٹوز اور مالٹوز شامل ہیں سکروز شگر بیٹ شگر کین اور فروٹ میں شامل ہیں لیکٹوز کی اگر ہم بات کریں تو لیکٹوز گلوکوز اور گلیکٹوز پر مشتمل ہوتا ہے لیکٹوز کی اگر میں بات کروں تو گلوکوز اور گلیکٹوز یہ آپ سے ملٹیپل چوئس پوچھا جا سکتا ہے گلوکوز اور گلیکٹوز مل کر گلیکٹوز بناتے ہیں جو کہ ملک اور ڈیری پروڈکٹ میں موجود ہیں مالٹوز کی اگر ہم بات کریں تو مالٹوز ایک ڈائی سکرائٹ ہے جو کہ سیریلز میں موجود ہیں والیسکرائٹ جیسا کہ سٹارچ اور سیلورنز سٹارچ سیریل کراپس میں ایسی کراپس جن کو اجناس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جیسے ویڈ بارلے بارلے جو کو کہتے ہیں میز مکہی کو کہتے ہیں رائس چاول ایڈسٹر کوٹن روئی کی اگر ہم بات کریں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو کوٹن ایزا پیور سیلورنز ملتا ہے